السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کہتے ہیں کہ سند دوہزار ساد کی بات ہے لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈینر کے لیے داخل ہوئے ہم لوگ ہوتل میں بیٹھے اور ویٹر آڈر لینے کے لیے آ گیا میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی ہے کہاں تھے میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی آپ تو قدامت پسند ہیں میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا قدامت پسند وہ کیوں کیا اللہ تعالی صرف عربی ممالک میں ہے لندن میں نہیں ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ذرفی کے لیے معروف ہیں اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی لیکن میری ایک شرط ہے اس نے کہا جی فرمائیے میں نے کہا اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد تمہیں ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اور یہ رہا میرا وعدہ میں نے کہا چلو بحث شروع کرتے ہیں فرمائیں اس نے کہا آپ کب سے ناماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا سات سال کی عمر سے میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور نو سال کی عمر میں پختہ کر لیا تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت اور نہ جہنم کا وجود ہے نہ ہی کوئی جزا اور نہ ہی کوئی سزا ہے پھر آپ کیا کرو گے میں نے کہا تم سے کیے گئے اہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخر تک جواب دوں گا فرض کریں نہ ہی جنت اور نہ ہی جہنم کا وجود ہو نہ ہی کوئی جزا اور نہ ہی کوئی سزا ہو تو میں ہرگز کچھ نہ کروں گا یعنی اس کے لئے کچھ بھی نہیں کروں گا اس لئے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی عارضوں میں تیری عبادت نہیں کی ہے بلکہ میں نے اس لئے تیری عبادت کی ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے اس نے کہا اور آپ کی وہ نمازیں جس کو دسیوں سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں پھر آپ کو معلوم ہو اگر کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے پھر کیا کریں گے میں نے کہا مجھے اس پر بھی کچھ پشتاوہ نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا اس نے کہا اور روزہ خصوصاً لندن میں کیونکہ یہاں روزہ کا وقفہ ایک دن میں اٹھارہ گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے میں نے کہا میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے عالی طرز کی ورزش ہے اسی طرح اس کے اندر صحیح سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں جس کا فائدہ میری زندگی ہی میں مجھے مل چکا ہے اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے اس نے کہا آپ نے کبھی شراب پی ہے میں نے کہا میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے تعجب سے کہا کبھی نہیں میں نے کہا کبھی نہیں اس نے کہا اس زندگی میں آپ نے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کے لیے وہی زیر ہو جو میں نے فرض کیا ہے میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے اور میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ نے آپ کو اس نقصان تے چیز سے بچا لیا ہے اور آپ نے نفس کو اس سے دور رکھا ہے چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجن سے بیمار ہو گئے اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجن سے اپنا گھر بار مال و اسباب سب تباہ و برباد کر لیا ہے اسی طرح غیر اسلامی اداروں کی عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگتار پینے کے انجام سے متنبہ کرتی ہے اس نے کہا حج اور عمرے کا سفر جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موجود نہیں ہے میں نے کہا میں عہد کے مطابق چلوں گا اور پوری کشادہ ذرفی سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا میں حج اور عمرے کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرط اور شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علیشوں سے پاک اور صاف کیا جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زنگی کی تھکان کو دور کر کے اپنے روح کو تازگی فرام کر سکو وہ میرے چیروں کو کچھ دیر تک خموشی سے دیکھتا رہا پھر گویا ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا قیفیت ہوگی اس نے کہا یقینا آپ بہت خوش ہوں گے میں نے کہا ہرگز نہیں بلکہ اس کے بالکل الٹا میں بہت دکھی ہوں اس نے تعجب سے کہا دکھی کیوں میں نے کہا اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے اس نے کہا فرمائیے میں نے کہا تمہاری طرح میرے پاس جے سارے سوالات نہیں ہیں صرف ایک ہی سوال ہے وہ بھی بہت سادہ اور آسان اس نے کہا وہ کیا میں نے کہا میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے مفروضے کے واقعہ ہونے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے لیکن میرا وہ ایک آسان سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضے کے برقز زیر ہوں یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے جنت اور جہنم بھی ہے سزا اور جزا بھی ہے اور قرآن کے اندر بیان کیے کہ سارے مشہدات و مناظر بھی ہیں پھر تم اس وقت کیا کروگے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہا اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑا میں نے اسے کہا مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے کھانا حاضر ہے ہم کھانا کھائیں اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے ایک مہینہ گزنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی رسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا رسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندے پر اپنا سر رکھ کر مجھے اپنی باہوں میں پکڑ کر رونے لگا میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھا اور پوچھا کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو اس نے کہا میں یہاں آپ کا شکریہ آدھا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں آپ کے جملوں کی صدائے باز گشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف گونجتی ہی رہی اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے اندر اثر کر گیا مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے جب تمہاری بسارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بسیرت کو بیدار کر دیا ہو اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے یقینت جب میری بسارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بسارت کو بیدار کر دیا میرے پیارے بھائی تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں دوستر اس واقعے کو پڑھ کر یوں ہی مت گزریے بلکہ اس کو نشر کریں شاید یہ کسی شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اللہ اکبر دوستر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیجئے سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نین ختم کر دی ہے کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائز میرا انتظار کر رہے ہوں کیا حضور کام سے پہلے توام پسند نہیں کریں گے کسی نے پوچھا سلطان کے نیب نے ترنگے قوی حیکل گارڈز دونوں اطراف کھڑے تھے سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زیل ہو گئی جب وہاں چار نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھی انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیننے شروع کر دی اور ساتھ ہی دفت توس و رباب اور شہنائیاں بجنے لگی سلطان سلہ الدین ایوبی نے پھولوں کی پتیاں دیکھی تو قدم روک لیے سلطان سلہ الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا سلطان نے ایسی مسکرات سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلطان سلہ الدین ایوبی نے کہا انہوں نے کہا آپ حکم دیں یعنی نیب نے کہا سلیبیوں کی لاشیں سلطان نے مسکرات کر کہا لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے ہو سلیبی سلطنت اسلامی سلطنت کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری رہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو سلطان سلہ الدین ایوبی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دب دبے سے کہا اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹروں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دل کشبالوں میں علج کر بیکار ہو جائے حضور کی جاہو حشمت مت کہو مجھے حضور سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کار دی ہو مزید کہا حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں میری جان فیدا ہو اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں سلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں شرام میں غرق کر دینا چاہتے ہیں میں بادشاہ بن کر نہیں آیا بلکہ حضور کا نوکر بن کر آیا ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ دوستو سعید جدہ ائرپور پر بیٹھا ہوا اپنی پلیڈ کے انتظار کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے سے اسودگی کی تراوت چھلک رہی تھی دونوں حاج کے مناسق ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعرف کرایا میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا دسوہ حج ہے اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے اس کے بعد اس نے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا گویا جواباً اس کے تعرف کا منتظر ہو سعید مسکرہ دیا اور بولا بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہے کچھ زیادہ ہی طویل اور گنجلک ہے میں آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا کوئی بات نہیں ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز بہر سے بھی سکونہ زیادہ مہنگی ہے بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری ہے میں بھی دوسرا حاجی اور اسی طرح عبدالباری صاحب بھی ہنسنے لگے سعید خیالوں میں کھو گیا گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میں اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کروں میرے بھائی میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فیزیو تھرابیسٹ ہوں سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا میں نے تیس سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے جنہیں میں ہسپتال کے فائنانس ڈپارمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈن میں تقریباً معصور ہو گیا تھا مگر پچھلے چھے ماہ میں میری انتحق محنت اور پیار اور شفقت کی وجہ سے وہ پچاس فیصد ٹھیک ہو گیا تھا جبکہ امید تھی کہ مزید چھے ماہ کے بعد وہ مکمل سے اتیاب ہو جائے گا اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو لہذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی جس پر مجھے کافی اچھمبہ ہوا مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا میرا تو روحہ روحہ آپ کو دعائیں دیتا ہے آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگہ دی بلکہ اپنی ڈیوٹی اللہ اکبر بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحب بھی دیئے جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں پھر آپ ہسپتال چھوڑ کیوں جا رہی ہو میں نے حیرانی سے پوچھا مگر وہ میری بات کا جواب دیئے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی میں سیدھا ایڈمن آفیس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے لڑکے کا والد جاب سے فارق کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں لہذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے میں وہاں سے منیجر صاحب کے آفیس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہیت رکھائی سے کہا کہ سعید یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے کوئی چیرٹی دارہ نہیں ہے یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہے مدیر کا دو ٹوک چواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دائیں ہاتھ میری جیو سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے اے اللہ میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے میں حج پہ نہ آسکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹن آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے چھ ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیئے الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا مگر حج پہ نہ جا سکنے کی کھسک اپنی جگہ تھی پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیئے تو آپ حج پر کیسے آگئے عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسے کہے کہ ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا میں نے کہیں بار بیت اللہ کا خیالی تواف کیا تھا کہیں بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا پتہ نہیں کم میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بیت آنسو کے ساتھ حصہ ہو گیا میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں حج ممرورن یا حاج سعید لقد حججت فی السماء قبل انت حجہ فی الارض دعواتکا لنا یا حاج سعید اے سعید اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے ہمارے حج کی قبولیت کے لئے بھی دعا کرو اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگہ دیا فون پر ہسپتال کا منیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر بعض کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا لیٰذا آپ کو ان کے ساتھ بیجنے کا فیسرہ کیا گیا ہے آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دے میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معافظہ دینا چاہا تو میرے آنسوں نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے لہذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں لہذا وہ معافظے کی بات کر کے مجھے گنہگار نہ کرے پھر میں نے اس کو سارا واقع تفصیل کے ساتھ سنایا جس پر اس نے مکہ سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بلا معافظہ رکھنے کے حکامات جاری کر دیئے اس خاتون کے شور کو اپنی ایک فیکٹری میں سپر ویزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال انتظامیوں کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا عبدالباری کی آنکھوں سے انسو جاری تھے اس نے اٹھ کر سائید کاما تھا چوما اور اسے مبارک بات دی اور کہا کہ میں سمتہ تھا کہ میں نے دس حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے ہزار حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں میں تو خود حج پر آتا رہا جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لیا ہے حاجی سعید اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کرو اللہ تمہارے حج میں برک کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر کومیٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل یا ایسے انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی نشان کو دبانہ نہ پھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے ملتے ہیں کسی نیکس سچیز فی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ تیزا کم لوحے